بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الاولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبیین ابل قاسم المصطفى محمد اللہ حمد صلی علیہ محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین الہدات المہدین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث شریف بھی جوامع الکلم غرر المقالات میں سے ہے غرر الاحادیث چھوٹے چھوٹے فقروں میں معانی کا کوسر سمویا ہوا ہے اور حدیث علماء اہل سنت نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمائی ہے اور علماء شیعہ نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمائی ہے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ شیعہ کتبے مثلاً مالی توسی میں یہ حدیث موجود ہے اور بہت سے کتابوں میں ہیں حدیث بظاہر بہت آسان ہے اور اسی کی تحقیق اور فکری تحلیل اور تجزیہ کیجئے تو اسی میں نجانے کتنے مطالب دقیق سے دقیق تر پوشیدہ ہیں ارشاد نبوی ہے ایمان تو دل سے پہچاننے کا نام ہے جاننے کا نہیں علم کا لفظ نہیں آیا یہاں پر ایمان تو دل سے پہچاننے کا نام ہے بہت بڑی بات ہے یہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے سوچئے اور وجد کیجئے اور اب جب یہی سوال پیدا ہوگا تو فلوسفی میں اور عرفان میں جا کے کتنا بڑا سوال بن جائے گا اور کتنا توطول تویل بیان درکار ہوگا اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تعلیمی ضرورت کے تحت کہ دل سے پہچاننے کا عمل کیا ہوتا ہے آخر کس طریقے سے دل سے پہچانا جاتا ہے چونکہ ہم تو آنکھوں سے پہچاننے کے عادی ہیں تو دل سے پہچاننا کسے کہتے ہیں اصلا کس طریقے سے یہ تیہ ہوگا کہ ہاں دل سے پہچان لیا یہ کتنا طویل بحث کتنی طویل بحث ہے یہ آسان نہیں ہے لیکن بات وہی ہے یہ معجزہ سخن پیغمبر ہے کہ اگر مدرسے میں لے جائیے تو تمام عمر درس و تدریس میں صرف ہو جائے اور اگر کسی بھی انسان سے کہہ دیجئے تو ایک لمحے میں وہ ایک بڑی حقیقت کو سمجھ لے یہ اعجاز سخن پیغمبر کہ ایمان تو وہ بھی ال ایمان ال ایمان یہاں ال افلام کے ساتھ ہے کہ ایمان تو دل سے پہچاننے کا نام ہے وَقَوْلٌ بِالْلِّسَانِ اور دوسرا رکن اس کا ہے زبان سے قول وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ یہ الْایمان جو میں نے زور دیا یہ الْایمان کیا ہے دکشنری میں نہیں کے لحاظ سے ایمان کسے کہتے ہیں دل میں کسی بات پہ گرہ باندھ لینا ایمان ہے مگر کسی بھی بات پر الْایمان کیا ہے اللہِ وَاحِدُ وَاحَدُ وَاحَدُ وَسَمَدْ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام نے جس کی حفاظت فرمائی اور آپ کے وفادار اصحاب نے جس کی حفاظت فرمائی یہ اصحاب وفادار منتجبین منتخبین یہ جو گنے چنے ہوئے اصحاب تھے نا پیغمبر کے دیکھیں اصحاب تو خیر اصحاب کی دیفنیشن میں اختلاف ہے لیکن اصحاب پیغمبر وہی ہیں کہ جن کو پیغمبر کہہ دیں کہ یہ میرا ہے اور پھر پیغمبر کے اہلِ بیت ان دونوں نے مل کے جس نظام کی حفاظت کی جس دین کی حفاظت کی وہ سب اس ال ایمان میں شامل ہیں یہ ال ایمان اس میں معرفت قلب ہے دل سے پہچان وَقَوْلُن بِاللِّسَانِ اُزْزَبَانِ سَقَوْلِ کونسا قول وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ یہ جو قول ہے یہ معمولی قول ہے قول ہے لا الہ الا اللہ حدیث پیغمبر ہے ام اہلِ بیت علیہ السلام سے مروی ہے ثَمَنُ الْ جَنَّتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ جَنَّت کی قیمت کیا ہے لا الہ الا اللہ مسئلہ آسان نہیں ہے مسئلہ بہت مشکل ہے لا الہ الا اللہ لا ملف لا لکھنا کافی نہیں ہے لا ملف لا پڑھنا کافی نہیں ہے یہ لا جو ہے لا الہ الا اللہ یہ عظیم ترین عبارت ہے عظیم ترین حقیقت کی ترجمان اور یہ ہے جنت کی قیمت سمن الجنت لا الہ الا اللہ یہ زبان سے کہنا وعمل بالارکان تصور کیجئے کہ سر سے پیر تک پلکوں سے لے کے آنکھوں کی گردش سے لے کے مردمہ کے چشم کی حرکت اور قیفیت سے لے کر زبان اور ہونٹوں کی ہر قیفیت ہر جنبش زبان سے لے کر ہر لرزش لب سے لے کر سر سے پیر تک اندر سے باہر تک ہر حرکت و سکون زندگی بشر تعبیر عبارت لا الہ بن جائے یہ مقام و منزلت پانا آسان تو نہیں ہے یہ ہے مطالبہ اور یہ نہیں ممکن ہے نہیں ہے آسان اور چونکہ ممکن اور آسان نہیں ہے اسی لئے یہ بھول جائیے کہ کوئی بھی شخص صرف اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو سکے گا جب تک کہ حق سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو معذون ہستی ہیں جب تک محمد اور آل محمد علیہم الصلاة والسلام کی شفاعت نصیب نہ ہو جائے انہیں حق شفاعت کیوں ملا اسی لئے ملا کہ انہوں نے اس معیار کو قائم کیا ہے چاہے کربلائیں گزر جائیں مگر وہ حقیقت لا الہ الا اللہ سے ایک سر مو تنزل ان کی یہاں نہیں نظر آئے گا جس مقام پہ کھڑے ہیں زندگی میں وہ مقام لا الہ ہے اب کربلائیں گزر رہی ہیں شہادتیں ہو رہی ہیں نقصانات ہو رہی ہیں عذیتیں ہو رہی ہیں زخم پہ زخم لگ رہے ہیں مگر وہ اس منزل سے نیچے اترنے والے نہیں ہیں اس منزل پر قائم رہ جائے اسی کو تو حق شفاعت ہوگا کہ جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لا الہ کے مقام تک پہنچ جائیں اور نہیں پہنچ سکے تو ان کو اللہ نے حق دیا کہ ہاتھ بڑھا کے انہیں پکڑ لو انہیں سہارہ دے دو تم سفارش کر دو ہم انہیں معاف کر دیں گے یہ حق شفاعت یہ حق شفاعت انہیں ملا اس لیے کہ انہوں نے اس معیار کو قائم کر دیا تو الیمان معرفت بالقلب ایمان دل سے پہچاننا ہے پہچاننا پھر آ جاؤں یہ پہ پہچاننا کیا چیز پہچانتے ہیں ہم کیسے پہچان سکتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کو کیسے پہچانے ہیں اس کیفیت کو کیسے پہچانے ہیں اور پھر اللہ کو کیسے پہچانے ہیں ہمارا وہ علم کلام کے اختلافات یہیں کھل جاتے ہیں پھر اللہ کو کیسے پہچانے ہیں اللہ کون ہے اللہ جسم رکھتا ہے اللہ جگہ رکھتا ہے خود مسلمان فرقوں میں مگر نہیں ہے وہ فرقہ جو اللہ کے لئے مکان کا قائل ہے اللہ کے لئے زمان کا قائل اللہ کے لئے جسم کا قائل ہے ایک وہ ہے جو اللہ کے لئے زمان و زمانیات مکان و مکانیات جسم و جسمانیات مادہ و مادیات ہر چیز سے اللہ کو منزہ جانتا ہے جو منزہ جانتا ہے وہ کیسے پہچانے لیکن اس کے لئے ایک لطیف سا جواب ہے یہ آنکھیں دی ہیں اللہ نے زمانی مکانی حقیقتوں کو پہچاننے کے لئے جو زمانی مکانی حقیقتیں نہیں ہیں وہ ان آنکھوں سے پہچانی بھی نہیں جا سکتی وہ دل ہی سے پہچانی جا سکتی ہیں تو اس لئے حقیقت ایمان بھی ہے دل سے پہچاننے کا نام اب یہ دل کیا ہے دوسرا سوال آ جائے گا یہ دل یہ قلب سنوبری یہ جو آپ کے سینے میں ایک گوشت کا لو تھڑا ہے اور جو گویا کے عام استعلاح میں پورے جسم میں دوران خون کو قائم رکھنے کی ایک مرکزی مشین ہے یہ دل ہے یعنی قلب سے مراد کچھ اور ہے تو یہ کتنی تشریحات درکار ہیں اس ایک حدیث نببی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے لئے اسی کو کہتے ہیں عجاز سخن کہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کی تشریح کرتے چلے جائیے تو ایک انسائیکلو پیڈیا تصنیف کر رہا لیے اور اگر وجدان صحیح ہو عرفان کا ذوق ہو تو ایک مرتبہ سخن پیغمبر سن کر وہ روشنی مل جاتی ہے کہ ہر تاریخی خود بخود دور ہو جاتی ہے پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ وجدان پیدا کر سکیں وہ ذوق عرفان پیدا کر سکیں اور وہ حضور علیہ السلام کے کلام کا عرفان پیدا کر سکیں کہ جس کلام کے نتیجے میں ہمارے قلب کا آئینہ منجلی ہو جائے قلب کا آئینہ ایسا صاف ہو کہ حقیقت اس سے پہچانی جا سکے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وَسَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَاَهْلِ بَيْتِهِ